لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے مسئلہ قیرت فاتحہ میں آئی ما مجتہدین کے مزاہ امام بخاری اور امام مسلم کی متفقن علیہ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز میں سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نمازی نہیں ہوئی اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس نے سور فاتحہ اور اس کے آگے کچھ اور نہیں پڑھا تو اس کی نمازی نہیں ہوئی تو بہرحال سور فاتحہ جو ہے وہ تو لازمی جز ہے رکت کا یہ تو متعین ہوگیا ہے اور قرآن کریم کا کوئی حصہ اس کے بعد پڑھنا اس میں یہ حد نہیں لگائے گئی کچھ بھی کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں پوری وسائط اور اجازت ہے آئمہ مجتہدین میں سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے حضرات نے اس حدیث سے اور اس طرح کی بات اور حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ نمازی خواہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو خواہ امامت کر رہا ہو خواہ مقتدی ہو خواہ نماز جہری ہو جس میں بلند آواز میں قرط ہوتی ہے یا سری ہو جس میں بلند آواز میں قرط نہیں ہوتی ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کی امام مالک اور امام احمد ابن حمبل اور بعض اور آئیم معنیز حدیث کے ساتھ اسی مسئلے سے متعلق دوسری بعض حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کر یہ رائے قائم فرمائی ہے امام مالک اور امام احمد کہ اگر نمازی مقتدی ہو اور نماز جاری ہو یعنی امام بلند آواز سے قرط کر رہا ہو تو امام کی قرط مقتدیوں کی طرف سے بھی کافی ہے لہذا اس صورت میں مقتدی کو خود قراط کرنی نہیں چاہیے اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں یعنی سری نمازوں میں جیسے زہر کی ہو گئی اثر کی ہو گئی مغرب کی آخری رکعت ہو گئی عشاء کی آخری دو رکعتیں ہو گئیں تو ان صورتوں میں وہ مقتدی ہونے کی حیثیت کے باوجود سورہ فاتحہ لازم پڑے گا امام آزم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ سری نمازوں میں بھی امام کی قرط کو مقتدی کی طرف سے کافی سمجھا جائے گا یعنی امام ابو حنیفہ کی ایک رائے جو ہے کہ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی رائے اور امام ابو حنیفہ کی رائے اشتراکن ہے مشترک ہے ایک ہی ہے وہ یہ کہ جب امام زور سے پڑھ رہا ہو تو مقتدی نہیں پڑے گا اس میں تو تینوں اکٹھے ہیں امام مالک امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ تینوں اکٹھے ہیں اس رائے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس رائے میں ایک زیادہ اضافہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب امام زور سے نہ بھی پڑھ رہا ہو تب بھی تم سور فاتحہ نہیں پڑھو گے یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ آئے ہیں کہ سری نمازوں میں بھی امام کی قیرت کو مختدی کے لیے کافی سمجھا جائے گا ان حضرات کے اس نقطہ نظر کی بنیاد جن حدیثوں پر ہے ان میں سے ایک یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اسے امام ابی دعود امام نسائی ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بھی کہ امام بنایا ایسی لیے گیا ہے کہ اس کی اقتدار اتباع کی جائے تو فَإِذَا كَبَّرَا فَكَبِّرُو تو جگب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو یعنی جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو وَإِذَا قَرَعَ فَأَنْسِتُو جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی سے کار لگا کر سنو تو اس روایت کے پیش نظر باقی آئمہ جو ہیں امام مالک امام احمد ابن حنبل امام عازم امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام جب قرات کر رہا ہے تو تم نے خاموشی سے پڑھنا ہے خاموشی سے کھڑے رہنا ہے پڑھنا کچھ نہیں ہے تو امام کی قرات کے وقت خاموشی سے سننے کی یہ ہدایت بلکل انہی الفاظ میں بعض اور صحابہ اکرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے چنانچہ صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو موسیٰ اشعاری سے ایک طویل حدیث کے زمن میں یہ ہدایت انہی الفاظ میں مروی ہے اور وہیں ایک شاگرد کے سوال کے جواب میں امام مسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اس حدیث کی بھی تصیح اور توسیق کی ہے اور بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت کا ماخذ و منشاہ قرآن ہی کی آیت کریمہ ہے صورت العراف کی وَإِذَا قُرْيَنَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پاک کی قرآن ہو تو تم اس کو متوجہ ہو کر سنو اور خاموش رہو شاید کہ اس کی وجہ سے تم رحمت کے قابل ہو جاؤ امام ابو حنیفہ جو سری نمازوں میں بھی امام کی قرآن کو مقتدی کے لیے کافی سمجھتے ہیں ان کا خاص استدلال حضرت جابر ابن عبداللہ کی حدیث سے ہے جس کو امام محمد نے مسند امام محمد میں اسی طرح امام تحاوی نے اسی طرح امام دار قتنی نے خود امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سنت سے اس کو روایت کیا ہے امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اپنی حدیث کی کتاب موتہ میں سے یوں نقل کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے پڑے من صل خلف الامام فانا قراءت الامام له قراءت تو امام کی قرط اس کی بھی قرط ہے تو یہ مسئلہ کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سور فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں اس میں عرام بہت ساری ہیں تو میرا یہاں پر ایک آپ کو مختصرا یہ بات بتانا تھا کہ جو چاروں عائمہ کرام ہیں ان سب نے استدلال احادیث نبویہ سے کیا ہے اس میں فہم کا اختلاف ہے اور فہم کا اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا لیکن اس فہم کے اختلاف کو جھگڑا بنانا یہ صرف شر پسند ہی کر سکتے ہیں جو صحیح باروں میں علماء ہوں گے ان کی نظر علم پر ہوگی وہ انہیں جھگڑا نہیں بنائیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں صحیح تم غلط وہ کہیں گے کہ ہمارے امام کے نزدیک اس حدیث کی یا ان احادیث کی یہ تفہیم ہے تمہارے امام کے نزدیک ان احادیث کی یہ تفہیم ہے وہ اس میں کسی کو صحیح اور کسی کو غلط نہیں کہتے بلکہ کہتے کیا ہے کہ افہاب و تفہیم کا فرق ہے عزت سب کی رائے کی کرتے ہیں یہ پچھلے چند عرصے سے کچھ لوگ آ گئے ہیں اس وقت معاشرے میں سوشل میڈیا پہ بھی بڑے پر نکالے ہیں انہوں نے جو ان چیزوں کو ان فروعی وسائل کو اُبھار کے پیش کرتے ہیں وہی بات ہے جس نے دکان نہیں لگائی ہے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے وہ ہٹکندے استعمال کرتا ہے یہ ان کی مارکٹنگ ٹیکنیکس ہیں علم سے آری لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں علم کیا ہوتا ہے اور عالم کس کو کہتے ہیں یہ بس ان کو آپ ایک کان سے سنیں اور انہیں اگنور کر دیا کریں یہ اگنورنس میں بہت مر جاتے ہیں ان کو اگنور کر دو تو بڑے تڑپتے ہیں انہیں آپ اگنورنس کی مار ماریں انہیں زیادہ ہوا نہ دیں وہی بات ہے جس کو علم نہیں ہے وہی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں